زیادہ کھلکتے تھے زیادہ جو ہے اپنا احسان جیتاتے تھے ہم کو لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے تو یہی حال المنافقین کا تھا جب ان کے سامنے اب تقاضیں آئے مطالبے آئے اچھا بھئی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتیلی پر رکھو آؤ اختیال کا برحلہ شروع ہو چکا ہے اب یہ درہ پیچھے کو ہٹتے تھے اسے ارتداد کہتے ہیں ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلن کھلن کوئی شہس اسلام کو چھوڑ کر مرتب ہو گیا عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا مرتب ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا قدم با قدم قدم با قدم پیچھے ہٹنا یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا ہے بھئی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو آؤ اب انفاق کرو خرچ کرو اللہ کی رابہ ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی اب اگر تو ان میں صرف زون سے ایمان تھا ایمان کی کمزوری تھی تو اگر تکثیر ہو جاتی تھی کوتاہی ہوتی تھی تو وہ اس کا اطراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آکر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر آپ ہمارے لئے استغفار کریں اللہ سے جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور اے نبی آپ بھی میرے لئے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے تو زوف ایمان تو ہے نفاق نہیں قرآن مجید نے زوف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرد فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرد ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا بڑھتے جاؤں بڑھتے جاؤں بڑھتے جاؤں غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول بے گا بے ہیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقہ اترے گا پھر سر پر سے چادر اور دپٹہ اترے گا پھر آپ کے بازو سلیولیس ہو جائیں گے ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے ہیں مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے بلکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے لباس کو تو برداشت پیرنا نہیں چاہتی ہے اپنے ودن کے اوپر بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةُ بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةُ اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی جہاد فی سمیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی قتال فی سمیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے ایک برز ہے ایک بیماری ہے اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو لیکن یہ زوفِ ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعترافِ تقصیر ہے اور استغفارِ اللہ سے اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیں کب تک ہم اپنا اعترافِ تقصیر کرتے رہیں گے ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی ہماری عزت کیا رہ جائے گی اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شنید بیمار ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے میں جہاد میں نہیں جا سکتا مجھے اجازتیں دیں اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا صرافت اور مروت کہے تم جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے جائیے آپ اگزیمٹڈ اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی جیسے ٹوبر کلوسیس کی تین سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی فرس سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی اجاز ہو گئی ہیں لیکن تھرڈ سٹیج پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ سے احتیاب ہو سکتا ہے پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیا اس آیت کا ترجمہ رہ گیا میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں پرستش کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے اگر خیر ہے خیریت ہے مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے اگر کوئی فتنہ آگیا آزمائش آگئی کوئی امتحان آگیا تو اوند مو گر پڑھتے ہیں یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے مدنی نہیں یہ مکی ہے لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے مکی دور میں مکی قرآن میں دو تہائی قرآن ہے مکی جو مکے میں نازل ہوا اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے سورہ عنقبوت میں بس اور اس وقت کیا ہو رہا تھا بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اب ہمارے لئے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ تدعو لنا آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کے نسرت خصوصی آ جائے حضرت خبابل الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کرتے حضور دیکھئے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے مجھے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹھایا گیا ہے میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے اور پھر پیٹھ پر چرمی ہوتی ہے وہ پگلی ہے تو اس سے وہ انگاریں جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے ہیں حضور نے جواب دیا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھر زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیز نہ شروع کیا دو حصوں میں باٹھ دیا یہ بھی ہوا ہے اور لوہے کے کنگوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت فرچ لیا گیا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے تم ابھی سے گبرا گئے اس وصور انکبوت بھی نازل ہوئی کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آیا انہیں آزمایا خوب آزمایا اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹے ہیں جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر دے اور آگے چل کر اسی لکھوں میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہیں صاحب ایمان اور کون منافق ہیں بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینہ میں آگے اچھا پہلی سٹیک تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیرِ لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانے اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا خدا کی قسم اللہ ہے اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے میری یہ مشکل ہے میرا یہ مسئلہ ہے میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہوگی ہے کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے ہم ایمان لائے تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہ امیان کے تقاضی یہ ہوں گے ہم سمجھتے بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا ہے